اسلام علیکم ناظرین بریکنگ بیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ لبیبہ تیمور تحریک لبیق کے سربراہ ساد حسین رزوی کے خلاف بڑی بغاوت تیار ہو گئی گدی نشین ساد رزوی کو ہٹانے کے لیے بڑی پلاننگ ہو گئی حکومت نے بھی تحریک لبیق کو بڑا دھوکہ دے دیا اہم انکشافات نے کلدن تحریک لبیق کے کارکنان میں بیچینی بڑھا دی کیا ملک میں ایک بار پھر سڑکیں بند کر کے احتجاج شروع کر دیا جائے گا بڑوں کی بیٹھک میں اہم فیصلے کون سے کیے گئے ہیں اس کی مکمل تفصیلات ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے جو بڑا دھوکہ دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے قومی اسمبلی کے آج کے اجلاس میں فرانس کے سفیر کی بدخلی کے حوالے سے پیش کی گئی قرارداد کو ایجنڈے میں شامل ہی نہیں کیا اپوزیشن کے احتجاج کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے آغاز میں ہی اپوزیشن عراقین اپنے نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور احتجاج شروع کر دیا انہوں نے نکتہ اعتراض پر ہونے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا اور بات کرنے کا موقع نہ دینے پر سپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جے یو آئی فے کے ارکان نے سپیکر ڈائس کے سامنے احتجاج کیا اپوزیشن ارکان نے لبیک یا رسول اللہ اور تاجدار ختم نبوت کے نعرے بھی لگائے اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ پہلے فرانس میں شایعہ غصہ خانہ خاکوں سے متعلق قرارداد پر بات کرنے کی اجازت دی جائے ڈیپیٹی سپیکر نے اسمبلی اجلاس غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کر دیا اب بات کریں گے ساد رزوی کے خلاف ہونے والی بغاوت کے بارے میں تحریک لبیک کے امیر ساد رزوی کے خلاف اہل سنت الجماعت کا ایک بہت بڑا طبقہ متحرک ہو گیا ہے اگلے دن ساد رزوی کے لیے مشکل ہونے جا رہے ہیں سنی علماء جن میں خاص علماء اور گدی نشین ساد رزوی کو ہٹانا شاہتے ہیں جس طرح تحریک لبیک کے ساتھ پاکستان بھر سے سنی علماء جن میں مفتی منیب پیر سروت قادری اسی طرح گدی نشین اور پیر حضرات کھڑے ہوئے ہیں ادھر مولانا فضل الرحمن نے بھی حمایت کا اعلان کر دیا ہے تاجر برادری بھی ہرتال کے لیے تیار ہو گئی تو اس سے ساد رزوی کا قد بڑھا اور تمام بڑے بڑے قائدین ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ساد رزوی اگرچہ ستائیس سال کے ہیں لیکن ان کے والد صاحب جو کہ اس تحریک کے بانی ہیں اور ان کی وجہ سے اتنی بڑی تحریک بنی ان کی قبر ان کے گھر ہے اور اب ساد رزوی کا گھر ایک مرکز بن گیا ہے اور نگاہ اسی کی طرف ہے ساد رزوی کے والد کی تدفین ان کے گھر ہونے کے بعد اب ان کے لیے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے جس میں ان کے امیر بننے کی مخالفت تھی اب پیر خانے والوں نے یہ کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں وہ تو زیرو ہو گئے ہیں اب انہوں نے یہ سوچا کہ یہ بچہ اتنا بڑا امیر بن گیا اور یہ عالم بھی نہیں ہے ساد رزوی کے خلاف ایک مجلس ہوئی اس مجلس یا میٹنگ کو علماء مشاہ کانفرنس کہا گیا یہ قومی علماء مشاہ کانفرنس نہیں تھی صرف چھ گھنٹے کے نوٹس پر بلائی گئی تھی اس کا انتظام کیا گیا یہ دیوان آف پاک پتن حامد محمود چشتی کے زیر احتمام منعقد ہوئی پیر فرید الدین گنشکر کے سائے تلے منعقد ہوئی اس میں شرکت کرنے والوں میں فاروقی زیب سجادہ نشین خواجہ محمد آمیر گوریجہ سابق مشیر وزیراعظم پاکستان سجادہ نشین کوٹ مٹھن شریف خواجہ محمد تونسی تونسا شریف پیر سید عمران شاہ ولی امین اے ساہی وال سے پیر سید عمران شاہ ولی پیر سید حیدر امام سید احسان الحق پیر سید محمد نبیل الرحمان شاہ شامل تھے ساتھ رزوی کے خلاف وہاں بڑے بڑے علماء جمع ہوئے اور ان کا مقصد تحریک لبیک کے اندر پھوٹ ڈالنا تھا ان کا یہاں مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ دوبارہ گڑ جوڑ کرنا چاہتے ہیں یہاں یہ کہیں گے کہ توہین رسالت پر حکومت کا موقف یہ غلط ہے اب وہ ہولڈ کرے اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرے اور پہلی شرط ہم یہ رکھتے ہیں کہ وہ شیخ رشید کو بلی کا بکرا بنائے یہ کسی کا استیفہ لینا مقصد نہیں ہے نہ شیخ رشید کا نہ عثمان بزدار کا بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ خادم حسین رزوی کی گدی پر قبضہ کیسے کرنا ہے اور ساتھ رزوی کو جو اتنی عزت ملی ہے وہ ان کو برداشت نہیں ہے اور وہ اس گدی کو لینا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں لوگ ان کی کال پر لب بیک کہتے ہوئے سامنے آئے ہیں اور ان کا قد بہت بڑھ گیا ہے لوگ ان کی کال پر قربانی دینے آ نکلے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اتنے لوگ خادم حسین رزوی کی کال پر نہیں آئے تھے ہاں ان کے جنازے پر ضرور آئے تھے لیکن ان کی زندگی میں اتنے لوگ نہیں تھے اب جبکہ پہلے ہی لب بیک کے پاس سیٹیں ہیں اور وہ اگلے الیکشن میں تیس سیٹیں لینے کی پوزیشن میں ہے ان کا کہنا تھا کہ یا تو یہ لوگ سارے ووٹ اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں یا ساتھ رزوی کے ساتھ لگے رہے ہیں اب یہ سفید بالوں داڑیوں والے اکابرین ایسے لگے رہے ہیں اور اتنا ووٹ بینک اپنی طرف لے کر آئیں اس بیٹھک میں یہ کچھ بات چت ہوئے اور کئی لوگ یہاں نہیں آئے ان کا ماننا ہے کہ حکومت پیپ تر پیہ بیوکوفیاں کر رہی ہے اور اس سے لبیک بہت مضبوط ہو رہی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سنیوں میں تفرقہ نہ ہو اور جو جمع تھے وہ تیری کے لبیک کو تقسیم کرنے کی بات کر رہے تھے مظاہرے میں ساتھ رزوی نے اپنا قد اس لیے بلند کیا کہ انہوں نے اپنی رہائی نہیں مانگی اور نہ کسی کارکن کی بس اپنے ہی مقصد پر ڈٹے رہے اب جتنے بھی مذاکرات ہوئے اس میں کسی قسم کے اکابر مفتی یا گدی نشین کا نام نہیں آیا صرف ساد رزوی کا آیا ہے تو یہ بات ان سے برداشت نہیں ہے اور وہ اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں دوسری جانب ساد رزوی نے کسی بھی ڈیل کے نتیجے رہا ہونے سے انکار کر دیا تھا مذاکراتی ٹیم کے سربراہ حامد رزا کا کہنا تھا کہ ساد حسین رزوی نے کہا ہے کسی ڈیل کے ذریعے رہائی حاصل نہیں کروں گا ساد رزوی نے کہا تھا کہ قانونی طریقے سے گرفتار ہوا ہوں قانون کے مطابق چلوں گا ساد رزوی زمانت کے لیے اپنے وقلہ سے قانونی معاونت حاصل کریں گے اطلاعات کے مطابق ساد رزوی کو سولہ ایم پی او کے تحت گرفتار کیا گیا تھا حامد رزا نے کہا تھا کہ ساد رزوی زمانت کے لیے اپنے وقلہ سے قانونی معاونت حاصل کریں گے اب آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کی قوم اسمبلی کی جانت سے کلدم مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے مطالبے پر فرانس کے سفیر کی ملک بدری پر بحث کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کے فیصلے کے بعد جماعت کی قیادت نے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا جماعت کی قیادت نے کہا تھا کہ حکومت کے سامنے رکھے گئے مطالبات اور اس پر حکومتی اقدامات کے بعد کسی بھی قسم کے احتجاج اور دھرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے جماعت کے مطابق ان کے مرکزی مطالبے پر عمل ہو چکا ہے جس کے بعد مرکزی دھرنے سمیں جہاں کہیں بھی احتجاج ہو رہا تھا اسے ختم کر دیا گیا جماعت کے مطابق باقی معاملات میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے اطلاعات کے مطابق جماعت کی قیادت کی جانب سے دھرنا ختم کرنے کے اعلان کے بعد لاہور میں مسجد رحمت العالمین میں جاری مرکزی دھرنے سے جماعت کے کارکنان گھروں کو جانا شروع ہو گئے تھے اس کمیٹی کی تشکیل کا مطالبہ منگل کو قوم اسمبلی کی جلاس میں تحریک انصاف کے رکن اسمبلی امجد علی خان کی جانب سے پیش کی گئے قرارداد میں کیا گیا تھا اگر حکومت اور تحریک لبیک کے مذاکرات کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ جو سامنے آ چکا ہے اور وہ یہ ہے کہ ساتھ رزوی کے خلاف بھی بغاوت سر اٹھا رہی ہے اب اس بغاوت کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتا چلے گا آپ کو خبر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور کمنٹ کریں شیئر بھی کریں اور خبروں کی تیز تر اپ ڈیٹ کے لیے بریکنگ ویوز کو سبسکرائب کریں موسیقی